بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین اما بات فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عقیدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور اس کی جو نشست ہے وہ ہے سوال و جواب کے حوالے سے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لئے وی بیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں اور یہ بہار شریعت ہی ساول کے اندر درجہ دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول کسے کہتے ہیں اس کا جواب بھی بہار شریعت کے اندر ہے کہ امبیاء کرام میں سے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کے آئیں وہ رسول کہلاتے ہیں اگلی سوال یہ ہے کہ وی کسے کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ وی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہو وہ وی کہلاتا ہے یہ نزت القاری کے اندر درجہ اس سے اگلی سوال یہ ہے کہ وی کی کتنی اقسام ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ امبیاء کے حق میں وی تین قسم پر ہے پہلا بالواستہ یعنی فرشتے کی وساطت سے قلام ربانی نبی کے پاس آئے جیسے جبریل علیہ السلام کا وی لانا دوسرا یہ ہے بلاواستہ فرشتے کی وساطت کے بغیر بنفس نفیس قلام ربانی کا سننا جیسے مراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور قوہ تور پر حضرت موسی علیہ السلام نے سنا تیسرا ہوتا ہے امبیاء کرام کے قلوب میں معنی کا القاہ کیا جائے یعنی دلوں میں بات ڈال دی جائے اس سے غلط سوال یہ ہے کہ کیا غیر نبی کے پاس وی آ سکتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وی نبوت وی نبوت جو ہے غیر نبی کے پاس نہیں آ سکتی جو اس کا قیل ہو وہ کافر ہو جائے گا اس سے غلط سوال یہ ہے کہ کیا امبیاء کرام سے گناہ ممکن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں وہ معصوم ہوتے ہیں ان سے کسی طرح کا کوئی گناہ سرزاد نہیں ہو سکتا اس سے غلط سوال یہ ہے کہ کیا سب امبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے یا کسی ایک پر ایمان لانا کافی ہے تو اس کے جواب یہ ہے تفسیر مدارے کے اندر کہ سب امبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی کا ایک کا انکار سب کا انکار کہلائے گا اس سے غلط سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام بتائیں تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس سے غلط سوال یہ ہے کہ امبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم ہونے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ بھی بہار شریعت حصہ وال کے اندر ہے کہ امبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب اس کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کا جو علم غیب ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور اللہ پاک کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے اس سے غلط سوال یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یعنی اللہ تبارک وطالعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سلطلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا اور جو اس کا دعویٰ کرے وہ قذاب ہے اور دجال ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا اس سے غلط سوال یہ ہے کہ جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے اس کے متعلق کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا عقیدہ رکھے یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن جانے وہ قافر ہے اس سے اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے تو اس کا جواب بھی بار شریعت کی حصہ وال کے اندر ہے کہ انبیاء کرام علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قبروں میں اس طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے کھاتے پھتے ہیں اور جہاں چائیں آتے جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ بھی ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور بقیدہ نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں دعا ہے اللہ کریم کی کرنے کی توفیق انعید فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ